رحمان الرحیم اڈوان فارمنگ ٹکنیک کی طرف سے تمہاں دوستوں کو اسلام علیکم آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے تلہ گنگ میں اس سے پہلے بھی یہ ویڈیو آ چکی ہے اس فارمر کے پاس ہم آئے تھے تو وہ اپنا اختارف کا ہے کہ لیکن سب سے زیادہ آج مجھے جو خوشی ہو رہی ہے کہ وہ جو مالک ہیں جس کمپنی کے ہیں جو آنر ہیں انہوں نے وہ اس علاقے میں کچھے علاقے میں میرا خیال ہے یہ پہ وحد آدمی ہوں گے جو فارمر تاک کو پہنچتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کی ملومت لیتے ہیں اپنا پروڈیکٹ جو دیتے ہیں اس کی مکمل مکمل انفارمیشن دیتے ہیں کہ اس کو کیس طریقے سے لگانا ہے تو آج یہ دیکھ لیں میں آپ کو تھوڑا دکھاتا ہوں جو کمپنیوں کے مالک ڈیڈڈڈ کروڑ پر دو دو کروڑ پر گاڑی اپنی ان فیلڈ میں لیا کر فارمر کے پاس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پروڈیکٹ میں برکت دیتا ہے تو سب سے پہلے میں تارف انہی سے کروڑا ہوں گا وہ خود کرائیں گے جی سویل صاحب بھی اپنا مکمل تارف کرا دیں اور اس کے بعد ہم فارمر صاحب کا تارف کرائیں گے اور فیس جو کراپ لگی اسی ٹیمارٹر اس کے بارے میں وہ بتائیں گے اسلام علیکم ویورز جیسے کہ آپ شاید مذر بھائی کے ساتھ میری پہلے ویڈیوز دیکھتے رہیں یہ ایریا جو جہاں پہ ہمیں آج مذر بھائی لے کے ملک صاحب آلو کے پاس یہ تلگنگ کا ایریا ہے جہاں پر ہم نے ہماری جو ورائیٹی تھی میٹرو مالاپائن سیڈ کی وہ ہم نے لگوائی تھی ایمپورٹ فرام تھائی لینڈ تو یہ جو ہم نے ورائیٹی یہاں پر لگوائی تھی اس کے بارے میں ہم نے صرف جب مذر بھائی سے ہماری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس ایریا کے دنے ہم نے ٹرمیٹو لگوانا ہے ٹرمیٹو کی اور بہت ساری ورائیٹی تھی ہمارے پاس میگر انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی ورائیٹی تو جو وائرس کو برداشت کرتی ہو موسمی شدت کو برداشت کرتی ہو اور ارلی پیکنگ دیتی ہو تو پھر ہم نے یہی چوائز کیا کہ جو میٹو ہے ہم اسے لگوائیں سیریا کے اندر تاکہ ہم اس کو زیادہ زیادہ پرموٹ کر سکیں اس کے اندر باقی جو کراپ کی صورتحال رہی ہے جو اس نے ایوریج دیا ہے اور جو اس کے پر جو ڈیزیز کا کنٹرول رہا ہے یا موسمی حالات کا کنٹرول رہا ہے اس کے بارے میں تو آپ کو ملک صاحب خود بتائیں گے ہم نے تو صرف یہی کرنا تھا کہ ہم نے پروڈکٹ انہیں لگوایا اور اس کی جو ریزلٹس ہیں اس کے بارے میں تو ہم جو فارمر ہیں ہمارے وہ ہی بتائیں گے وہ زیادہ بہتر آئے گا نہ کہ ہماری زبانیں جو فارمر ہیں ان سے میں مذہبہ سے کہوں گا کہ وہ ان کے بارے میں بتائیں کیونکہ ہم نے صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہماری یہ ٹیمیٹو کی ورائیٹیز کے علاوہ بھی ہماری بہت سی ورائیٹیز ہیں جس کے اندر مختلف قسم کے ایریاز کے لیے مختلف ورائیٹیز ہیں سائز وائز الگ الگ ایریاز کی ورائیٹیز ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ کریلا بھی مارکیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو بھی ویجیٹیبل کی سیڈز ہیں وہ ٹوٹل مارکیٹ کر رہے ہیں تو ان کے اندر جو بھی آگے جو یہاں پہ لگی کی فصل انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گی اور ہمارے جو ملک صاحب انہیں بھی پسند آئے گی تو مظر بھئی آپ مزید جو آپ پوچھنا چاہیں ملک صاحب سے وہ اس کے بارے میں پوری انفارمیشن کے کیسی رہی ہے جو میں ملک صاحب سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں وہ پہلے اپنا تعرف کرانے کے بعد جو جو مسئل ان کو آئے ہیں اپنی فیلڈ میں اس ورائیٹی کے پار یا دوسری ورائیٹیوں کے پار تو وہ نہ لے بغیر دوسری ورائیٹیوں کے بارے میں اس کے بتائیں گے اور آپ کو ایک ایس قسم کی ٹکنالوجی وہ دیں گے کہ آپ نے زندگی میں میرا خیال پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگی کہ ختم ٹماٹر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو چکے ہیں لیکن وہ ایک ماہ بعد بھی سیل کرتا رہے گا وہ ٹکنالوجی سیکھیں کہ کیسے انہوں نے یہ جی ملک صاحب السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ناسگر ہے تحصیل تلگانگ زلہ چکوال ٹمنڈ روڈ سگر گاؤں ہیں میرا میں میٹرو ٹماٹر لگایا اور بہت ہی اچھا اور اس تا بہت ہی ریزیلٹ اچھا ہے اور تقریباً یہ تریک کے لئے لائے ہیں تقریباً دس و پندرہ دن تو کورنی شددنی وجہ تو زمین خالی ہو چکہ لیکن نال دکھا بھی سکتے ہیں زمین خالی ہو گئی اور ٹرمارٹر میرے کو بہت زیادہ تقریباً دو آزار پچیس سو شاپرپیہ تے مزید مزر صاحب نواز صاحب بہت ہی اچھی وریٹی بہت ہی اچھی اور اسے وریٹی تے میں باقی کمپنیاں زیادہ مطمئن ہیں بہت زیادہ مطمئن ہیں ملک صاحب صرف جڑی حقیقت ہے اسی تھوڑے کو دیکھو بہت ہم لوگ یہ پوچھنا چاہیں گے کہ بہت سی لوگ فارمر جو بات کرتے ہیں شاید کہ ہم یہاں پر انہیں سکھا کر یا ہم انہیں بتا کر یا انہیں ہم لوگ گائیڈ کر کے ان سے بات کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچانک ہم لوگوں کا ٹور یہاں پر ہوا ہے اچانک ہی ملک صاحب صاحب صرف حقیقت جڑی کر لینا بات لوگ کی کہنے دیں کہ ہو سکتا الحمدللہ الحمدللہ میں ساری سروس میں باری گزاری پہلے سال میں لارہاں اور باقی دوست یار باقی وریٹی ہیں لیندے رہے ہیں اور بہت ہی اچھی وریٹی بہت ہی اچھی وریٹی اور حقیقت سامنے جو کچھ بھی ہے سامنے بات دیگا لیں یا پچھو دیگا لیں جو کچھ ہے سامنے اور تقریباً اس دے ریزلٹ انتہائی اچھا آ رہاں بہت ہی اچھا ریزلٹ آ رہاں مزید ساڑھا استاد نواز صاحب ان ساڑھا فارمر ان ساڑھا استاد ان اے مزید میرے تو بہتر دست سکنے جیڑے سامنے فیلڈ ہیں سیرے تو لائے کے آخر تاقوی کے آج نواز صاحب ملک نواز صاحب صاحب نواز صاحب صاحب اس ڈسکشن ہے کہ اس ٹماٹرز نہیں ہے کیا خیمہ ملک نواز زرگ حسزیت خوصیات بھی نظر رہی ہیں ، کچھ لازمی بیٹھ خراب شامہ نہیں نظر آئیے ہونگا ہے وہ تسیہ فارمنوں کو دعا دو کہ کھیڑی کوبی ہے تو کھیڑی خامی ہے اور تو لاوہ ایدی پروڈکشن دے بارے سے دوسرا ایدی ریٹ تسیہ گلہ میں رکھنے کے مانڈی دے بیچے دوسرے ٹماٹر دے مقابلے دے ایدی ریٹ دے ریٹان دے فرک کی جا رہے ہیں اپنا پروڈکشن ہی تو بہت زیادہ ہے اچھا انہوں مصال کیا ہی پرلا مسال ہے اسی بیڈ چھوٹا بنائیا ہے ساڑا ایکسپریئنس نہیں سی اسی ٹاٹوٹ دے بیڈ رکھے انہوں کم کم چار پوٹ دے بیڈ چاہیے چار پوٹ دے بیٹنشل ہے چار پوٹ یہ چار پوٹ دے پلاس ہے باقی فنگست مسائل آن دے نے ساڑا کبر سافت دے بچ ساڑا موسم اس کے سام دے وہ مسائل آئے نے انہوں نے اسی کنٹرول کیا ہے اور جڑا ریٹ دا تو سی کہہ رہے سی میرا حیال ہے اگر تماؤٹر نظر آ رہے ہیں ایک گلدہ سندھی ضرورت نہیں ہے ایس ٹائم تے ایس موسم تے جڑا بھی تماؤٹر مارکیٹ چاندہ ہے کام از کام ساڑھے پنجاب دا وہ دے چمک نہیں ہوئے گی اور وہ دے چتری ہوئے گی داغ ہونگے آخری پھل آخری پھل ہے زمینے جو روٹویٹر آخری پھل ہے مانا یہ تو مانا بہتر ہوسی ایدہ پھل ہے ہاں ظاہر ہے آخری پھل ہے ایدہ سائز بھی تھوڑا تھوڑا ہلکا ہوئے پہلے آئے دی نسبت لیکن او دے باوجود بہترین سائز ہے اور اے تو سی دیکھو کوئی ایدہ چتری نہیں کوئی داغ نہیں ہے سب تو وڈی خوبی ہے اور اس سے واسطے ایدہ ریٹ اچھا لگ ہے مارکیٹ دے دوسرے ٹوماٹر آ رہے تھا دیگو اس ٹوماٹر دے بہتر شیل فلائف ہے چونکہ وہ اسی تیار کر رہے تھے تھے تھوڑا ہی ہو چکی ہے فصل ختم ہو گئی ہے اس تو پہلے بھی اسے سسٹم دینا فصل تیار کر دیں اچھا اسے پلیٹ دوسرے تیسرے دن کھول دیں ایک دو چار ٹوماٹر ضرور گلے نکل دیں ایک لیکن ادیج گلیہ ٹوماٹر نہیں نکل رہے اچھا گلیاں نہیں نکل رہے کہ جلد اچھی ہے مضبوط مانا شیل فلائف پہیدی زیادہ میں دودھ رہے لاکھنی جاتے ہیں ایک شاہر تو دوسرے چھوی چھتی گھنٹے بھی لگا جاوانا تو تماؤر خراب نہیں ہے تمہارا ہوتی تلبوس ہوتا ہے اندر اندر آری سایڈ ہوتا 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 پھر ہیں تربوز ہوتا ہوتا میں بہت ہی ہوتا ہے تمہاری میں از میں مطمئنہ ہوتا 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 ہے میں تقریبا پہ چار کے لیے لایا سی اور یہ دور쳤 بھی ہے آنا باقی سامنے میں کوئی تعلق سسٹم بھائیوز ہوتا ہوتا ہے کوئیٓ کیمکال نہیں، کوئی چیز نہیں الحمدللہ اس لیتی تیمپریچر ہے اور پنجی تری ٹمپریچر سان چاہی نا جب سردیاں پہ آگیاں ٹمپریچر پورا نہیں ہے یہ ریڈ نہیں ہو رہا ہے اس لیے زمین خارق کر دیتی دوسرا فصل ہو سی تقریباً ایک مہنہ ایک ماہ تاکے چل سی اچھا کنیا پلیاں ہو سنے چھے تقریباً اسی تقریباً از پندرہ سو شاپر دو ازار شاپر سے لال ساڑے پل پیا اچھا روزانہ سے ایک گڑی ہے کڑ رہا ہے اچھا روزانہ یہ گڑی گاڑ رہا ہے یہ مہینہ تاہی چلتا ہے یہ مہینہ تک چلتا ہے اور زمین خالی ہو کر سامنے میں دوست زمین خالی کرنے مقصد ہے کہ دوسرا فصل ہوں ملک صاحب یہ ایک تو آپ یہ بتائیں کہ اپنے شاپر کتنے نکالے ہیں ایک اکڑ سے یا آپ نے کتنی آمدن لی باقی دوستوں کچھ یہ تھی اپنا کچھ پیدوار میں نے بہت زیادہ لیا ہے لیکن ابھی ٹوٹل نہیں کیا ٹوٹل اس لیے نہیں کیا کہ ابھی پندرہ سو دو ہزار شاپر پڑا ہے جب جس وقت تک مکمل نہ ہو اس وقت تک میں ویڈیو یا کسی زمین دار کو بتا نہیں سکتا لیکن باقی دوستوں فارما والوں سے کافی ملاقات ہوئی ہے کافی لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے لیکن سب دوست دیکھنے آئے ہیں وہ بھی مطمئن ہیں مارکریٹ بھی مطمئن ہیں اور میں بھی مطمئن ہیں مرہ آپ جس آٹی کو مال دے رہے ہیں وہ مطمئن ہیں میں جدر بھی جدر بھی لے کے جاتا ہوں میرے گاگ جو اس ٹوٹل کیا وہ انتظار کر رہے ہیں تین دن بھی دکان پر پڑھا رہا ہے چار دن بھی دکان پر پڑھا رہا ہے خراب نہیں شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ تو ایک تو یہ تھا اس فیلڈ کو چیک کرنے کے لیے وہ مالک خود آجل سے جن کی یہ بریٹی ہے تھی تو سب سے زیادہ یہ تھی کہ ہم یہ لوگوں تک بن جائیں کہ آپ اپنی زمین پر جو ٹوٹل لگا ہوا ہے اس کو کیس طریقے سے تیار کرتے ہیں یہ ٹکنالوجی کسی کے پاس نہیں تھی تو ملک صاحب نے یہ کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے دکانہ یہ دیکھیں یہ اس قسم کی انہوں نے ایک بٹھی بنائی تھی یہ بٹھی آپ دیکھا دیتے ہیں میں سامنے یہ سامنے ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ٹماتر لگا ہوا ہے اس کے اندر یہ تقریبا اس کے اندر بھی ٹماتر ہے یہ جو پڑا ہے سامنے یہ بھی ٹماتر ہے یہ بھی ٹماتر ہے یہ بھی ٹماتر ہے یہ بھی ٹماتر ہے اور دو تین ٹرالیوں بہر بھی پڑی ہیں تقریبا دو کزار شاپر میرے ادھر پڑا ہے جبکہ زمین فارغ ہو گئی ہے اور اس کے باوجود بھی ٹماتر چار رہے یہ بھی دکھا سکتے ہیں سامنے وہ بھی بہت زیادہ پڑا ہے وہ بھی دکھا سکتے ہیں ادھر آ جائیں آگے سرپال اٹاک بھی چیک کر آ سکتے ہیں وہ سامنے پڑا ہے اور یہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ زمین خالی ہو گئی ہے زمین خالی ہو گئی ہے روٹرویٹر لگا دیا ہے ابھی اس طرح دوسرے فصل کی تیاری ہے اور مزید نواز صاحب مذر صاحب شہل صاحب بتا سکتے ہیں اس کے بارے آپ نے تقریباً وہ پہلے ویڈیو میں بتایا تھا آپ سے بار بار پوچھ رہے ہیں ایسی تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شاپر آپ نے یہ تین ساڑھے تین اکڑا آپ کے لگے ہوئے تھے تو لو یہ فینل ہونے تک نہیں آپ تک کتنے آپ نے کمہ لیے ہیں الحمدللہ میری سوچ ہے باہر اللہ میرے رضی اللہ نہیں آپ بتاتے نہیں ہیں نہیں ابھی تک نہیں جب تک میں اسھر نہ نکالوں اس میں تک نہیں بتاتے اچھا تو اسھر ابھی تک کیوں نہیں نکالا آپ ڈیلی بیسے پر نکالے ہیں تو آپ کا یہ شاپر کتنے کلو کا ہوتا ہے یہ میرے شاپر سات کلو کا ہے اور مارکیٹ میں ابھی بھی کم ریٹ کی وجہ سے پھر بھی چھے سو کا بکرا ہے چھے سو کا بکرا ہے اچھا چھے سو کا بکرا ہے تو یہ آپ نے تقریباً یہ جو آپ نے یہ ٹکنالوجی اپنائی میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس جب ٹوماتر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو تیار کرنے کا طریقہ نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح پلی لیں سامنے ہے سب سے پلی لیں اسے پندرہ سے بیس ٹینوں ٹوماتر ڈالتے جائیں آٹھ دن اس کے اندر رکھیں آٹھ دن کے بعد ہر تیسرے دن اس کو نکالتے جائیں ریڈ نکالتے جائیں خراب نہیں ہوتا یہ ٹوماتر تو ہر باریٹی رکھی جاتی ہے یا صرف آپ نے یہ میٹرو ہی رکھا تھا اور بھی باریٹیاں ہیں رکھی ہیں لیکن ان باریٹیوں کی جلد جدی ہے اوپر سے بھی جلد ہے وہ کمزور ہے یہ تو کمپنی کے اندر سے نہیں ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے میں الحمدللہ سے متمنہ ہوں اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تو یہ اس کے اوپر رکھا تو اسی طرح میٹرو ہی تھا جس کا یہ جلد سخت رہتی باقی باریٹیوں میں نے لگائی ہی ہیں اور ان کو بھی اندر پڑی ہیں دیکھی ہیں میں نے ان کو سات دن اندر رکھیں یہ باندھ رکھیں سات دن کے بعد ہر تیسری دن نکالتے جائیں تو روزانہ ایک گاڑی پوری خیت آپ کے سامنے ہیں پوری خیت ختم ہو گئے ہیں ابھی بھی ایک مہینہ اور چلیں گے تو یہ آجی اسگر صاحب سے جو بتا رہے تھے کہ آپ یہ کھینٹ دیکھ لیں انہوں نے اس میں روٹا بیٹر چلا دیا ہے اور اس کو آپ کیا کہیں گے کہ بغیر کاشت کے ایک ماہ تاک آپ ٹرماتر سیل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو دیکھ لیں ایک مہینے تک چلاتے رہیں گے زمین اپنی تیاری کر رہے ہیں آگے سبزی لگانے کے لئے تو اس کے بعد اس کی اور خصوصیت جو ہیں وہ آپ خود بتا دیں کہ کمپنی کیا نہ رہی سیل بھی آپ کوئی کسانوں کے لئے پیغام بتائیں اور اس کے بعد کوئی اور پروڈکٹ جو ہیں وہ بھی مصارف کرا دیں جی مذہب بھائی بہت شکریہ میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کی اولین ترجی جو ہے وہ یہی رہتی ہے کہ اچھے سے اچھے سیٹس جو ہیں وہ فارمرزات کو دی جائیں مسئلے مسائل کچھ اس طرح سے کہ آپ لوگ ریٹس دیکھ رہے ہیں ڈی اے پی کے بہت زیادہ ریٹس ہیں اور بھی کافی سارکھات کے ریٹس بہت زیادہ ہائی ہو چکے ہیں اور ان کے اندر فارمرز کو کمانا اور سیٹس جو ہے وہ بیسک ہے اگر اس بیسک کیا ہی کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے اس بیسک کے اوپر ہی اگر آپ کو کوئی نقصان ہو جائے یا ہلکا بیج مل جائے تو آپ کے لئے نقصانات ہو سکتے ہیں ہم لوگوں کی الحمدللہ شروع سے ہی کوشش ہے یہ کہ اچھے سے اچھا سیڈ آپ لوگوں پروائیڈ کیا جائے تو اسی کوشش کی کامیابی میں ہم لوگ کامیاب ہوئے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگوں نے جو سیڈ لگوا ہے الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں اور مارکیٹ میں ارپیوں کے پاس بھی اچھی پروگرس رہی ہے ان لوگوں نے بھی اس کی ڈیمانڈ کی ہے دوسری چیز یہ کہ اس کی جو سائز ہے وہ سٹارٹ میں بھی کافی اچھا تھا اور انڈ تک بھی آپ لوگ دیکھیں کہ بہت اچھا سائز کر رہ گیا ہے سائز کا مین جو پرابلم آتا ہے وہ ہمیشہ دوسرے ٹرمیٹرز میں یہ آتا ہے کہ وہ شروع سے لے کر جب شروع ہوتے ہیں ملکتہ بتاتے ہیں نیواز صاحب آپ بتائیں وہ ہے کیا وہ کیسے کرنا ہے اگر وہ پروڈیکٹ جو نینو کی استعمال کر رہے ہیں کیا اس کے ساتھ دوسری خادم بھی استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اس کے کرنے سے اس میں قوت مدافعت بڑھتی ہے بیماریاں کام آتی ہیں یہ زیادہ کیسا ہے نینو فرٹلائزر پولیر بھی ہم استعمال کرواتے ہیں اور کرتے ہیں ویکلی اس کا ویجیٹیبل پر سپری ہوتا ہے اور جب اس کا سپریشن کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کسی قسم کی کیمیکل فرٹلائزر کی ضرورت نہیں رہتی نہ فلڈ میں اور نہ ایم فولیر میں یہ نینو جو ہے یہ سبزیات پر ہے یا باقی فصلات پر بھی کرتے ہیں تمام تمام فصلات ہیں بغات پر بے گندہ پر کرنا ہر چیز پر تو نینو استعمال کرنے سے چمک بہت زیادہ پیدا ہو جانے بہت زیادہ چمک پیدا ہو جانے اور دوسرا چھتری بھی ہوتی سری کوئی بیماری جیڑی ہے یہ نینو صرف فولیر خاد ہے جی فولیر ہے اور جو کہ قوت مدافد پودے میں جب اچھی ہوگی اور اس کے جتنے بھی ضروری نیوٹرنٹ ہیں وہ اس کے پاس آویلیبل ہوں گے تو پھر سائز بھی بنیں گا بیماریاں بھی نہیں آئیں گی اور کیڑے مکڑوں کے خلاف بھی قوت مدافد اچھی ہوگی نینو فارٹلائز ہے یہ ایمل میں ہوتی ہے لیکویڈ ہوتی ہے ہاں پانچ سو ایمل کی اس کی پیکنگ ہے پانچ سو ایمل کی تو نیچے بھی ہم ڈال سکتے ہیں ڈی اے پی کا مطبض لکے سکتے ہیں جی دو اس میں پروڈکٹ ہیں ایک بیس کے نام سے وہ نیچے ڈالتے ہیں ڈی اے پی اور اس میں پاس فورس سلفر پٹاش وغیرہ موجود ہوتی ہے اور ایک فولیر میں مور پروٹ کے نام سے مور پروٹ کے نام سے مور جو اوپر سفرے کرتے ہیں آرگینو پلازم آرگینو پلازم یہ دو پروڈکٹ ہیں یہ دو پروڈکٹ ہر فصل پر بغات پر سبزیات پر باقی ہر فصل کے لیے یہ شروع سے ڈالنی چاہیے بیس تو شروع میں زمین کی تیاری میں آپ ڈالیں سیڈ کو لگا لیں سیڈ کو لگا لیں سیڈ کو نہیں لگائی ہے زیرو واٹر پر فلڈ کر لیں پہلے پانی پر فلڈ کر لیں جو بیس پچیس دن پر گندم کا پانی ہے تو یہ فاسفورس کی زمین کی آپ کی ضروریات پوری کریں ملک صاحب جو بتا رہے تھے نینو کے بارے میں جو انہوں نے استعمال کرائی ہے اور اس کے بعد جو خاص چیزیں آپ دیکھ رہے ہوگے یہ جو فارمر ہیں جو منڈی میں لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے لوگ فوری طور پر سب سے پہلے بولی جو آتی ہے وہ ویرے ہی اس کی آتی ہے کیونکہ اس میں چمک بہت زیادہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے فولیری استعمال کیا ہے نینو کا کیا ہے